ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے دورہ برطانیہ کے آخری مرحلے میں اہم ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر توادہ خیال کرتے ہوئے خطے میں سمندری تحفظ اور آمن کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراحا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے دورہ برطانیہ کے آخری مرحلے میں اہم ملاقاتیں کی نیول چیف کی برطانی وائس کیف آف روڈ ڈیفنس کمانڈر آپریشنز رائیل نیوی اور کمانڈنگ رائیل کالیج آف ڈیفنس اسٹیڈیز سے ملاقاتوں میں دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے خطے میں سمندری تحفظ اور امن یقینی بنانے کے لیے پاہد بحریہ کے کردار کو اجا کر کیا نیول چیف نے رائیل کالیج آف ڈیفنس اسٹیڈیز میں طلبہ اور اساتذہ سے خصوصی خطاب میں دنیا اور خبتے کی بدلتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کا احاطہ کیا جبکہ علاقائی سیکورٹی بحری افواج کے کردار پر بھی روشنی ڈالی سربراہ پاک بحریہ نے برطانوی تنگ ٹینک رائیل یونائٹڈ سرویسز انسٹیٹیوٹ میں بھی خطاب کیا پاک بحریہ ترجمان کا کہنا ہے کہ نیول چیف کا دورہ پاکستان اور برطانوی میاں کی بحری افواج کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دے گا